سلطان محمود غزنبی کا دربار لگا ہوا تھا دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے جن میں اولیاء کتب اور عبدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت حضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے سب خموش رہے دربار میں ایک غریب دہاتی کھڑا ہوا اور کہا میں زیارت کرا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا چھے ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اس شخص کو چلے کے لیے بیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دہاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں لہٰذا چھے ماہ مزید لگیں گے مزید چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کے دہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت حضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بھوک سے مر رہے تھے اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا سلطان محمود غزنبی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کار دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ اس نے کہا اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراؤٹ کیا ہے اس کا گلہ نہ کٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاں کہ یہ زلیل ہو کر مرے اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنبی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوگ سے مر جائیں گے ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا ایاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنبی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے بابا جی کہنے لگا بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلہ کاٹا جائے وہ کون کا کسائی ہے اور کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا اس نے اپنا خندانی رنگ دکھایا غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا کتوں سے شکار کھیلتا تھا اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے اپنے خندان کا تعرف کرایا آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزیر دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے اور تیسرا آیاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو آیاز سے یہ زادہ ہے سید کی شان ہے کہ سید اپنا سارا خندان کربلا میں زباہ کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور آیاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے آیاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم مسلمان ہو آیاز کہتا ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آیاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں اے بادشاہ سلامت یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں یہی حضرت حضر علیہ السلام ہے